بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم کچھ ایگزمپلز اور کچھ نمیریکل پرابلم سال کریں گے جو کہ ہمارے پریویس لیکچر سے ریلیٹیڈ ہیں سب سے پہلے ایگزمپل ٹویل پائنٹ ٹو پہ چلے جاتے ہیں سٹیٹمنٹ دیکھیں گے اس کی سٹیٹمنٹ ہے ٹو پوزیٹیو پائنٹ چارجز کیو 1 سکسٹین پائنٹ زیرو مایکرو کولم اور کیو 2 سکسٹین پائنٹ زیرو مایکرو کولم آر سپریٹڈ بائی ایڈیسٹینس آف 3 پائنٹ زیرو میٹر ایس شون ٹھیک ہے فگر یہاں بھی موجود ہے فگر بھی میں کلیئر کرتا ہوں فائنڈ دہ سپارٹ آن دہ لائن جویننگ دہ ٹو چارجز دہ ایلیکٹرک فیلڈ زیرو کہتا ہے دو چارجز ہیں ہمارے پاس ایک ہے سکسٹین مایکرو کولم لیٹسے ایک چارجز کو ہم کیو 1 کا نام دے رہتے ہیں سکسٹین مایکرو کولم جو کہ اس پوزیشن پہ موجود ہے دوسرے چارج پارٹیکل کو ہم کیو 2 کہہ رہتے ہیں فور پائنٹ زیرو مایکرو کولم جو کہ اس پوزیشن پہ موجود ہے اور دونوں کے درمیان ڈسٹینس ہے 3 میٹر کا اور سپریٹڈ بائی در ڈسٹینس آف 3 میٹر ایک چارجز سے لے کے دوسرے چارج پارٹیکل تک کا جو ڈسٹینس ہے یہ 3 میٹر میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کر دیا ہے تو کہتا ہے کہ find the spot on the line joining the 2 چارجز where the electric field is 0 کہتا ہے کہ وہ پائنٹ find out کرنا ہے جس پائنٹ پہ دونوں چارجز کی electric field 0 کے ایکول ہو تو یہاں پہ دیکھیں ایک بھی آپ کے پاس positive چارج ہے دوسرا بھی آپ کے پاس positive چارج ہے دو positive چارج میشہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اس طرح جو positive چارجز کی magnitude زیادہ ہے اس کی field بھی زیادہ strong ہوگی let's say اس کی جو electric field ہے وہ زیادہ large circle بناتی ہے اس کے around جو space یا region ہے electric field کا وہ زیادہ ہے اور جس چارجز کی magnitude چھوٹی ہے اس کے around جو electric field ہے یہ زیادہ strong نہیں ہوگی یہ کیا ہوگی سمال ہوگی تو electric field ایک positive چارج کی اگر ہم لیں تو وہ ہمیشہ positive چارج سے output نکلتی ہے دوسرے کی بھی ہمیشہ کیا ہوگی کہ positive چارج سے away ہوگی اس کی electric field کی direction ہوگی اس direction کے اندر دوسرے charge particle کی جو electric field ہے یہ opposite direction کے اندر ہوگی یعنی دونوں electric field ایک دوسرے کو oppose کر رہی ہیں تو zero کہاں پہ ہوگی zero اس position پہ ہو سکتی ہے جہاں پہ دونوں electric field ایک دوسرے کو cancel out کر لیں cancel out کب کریں گی جب دونوں کی magnitude ایک دوسرے کی equal ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا point جس point پہ دونوں چارجز کی electric field ایک دوسرے کے equal opposite direction ہو then یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پہ cancel out کریں گی تو let's say یہ پی پائنٹ ہے جس پی پائنٹ کے اوپر دونوں چارجز کی electric field ایک دوسرے کو cancel out کر لیتی ہے ٹھیک ہے یہ پی پائنٹ جو ہے یہ exactly center میں نہیں ہوگا center میں اس وقت ہوگا اگر دونوں چارجز کی magnitude exactly ایک جتنی ہوتی اور چارجز کی nature بھی ایک جیسی ہوتی اگر ایک چارجز magnitude میں زیادہ ہے ایک چارجز magnitude میں کم ہے تو no doubt ان دونوں کے درمیان ہی electric field کہیں zero ہوگی لیکن جو zero field location ہے وہ کہیں چھوٹے چارجز particle کے قریب قریب ہوگا ٹھیک ہے چونکہ large particle صرف جو بڑا particle ہے اس کی electric field strong ہے اس کی electric field small ہے تو یہ کہیں اس پائنٹ پہ کینسل کریں گے center پہ کینسل نہیں کر سکتی center پہ کب کینسل کریں گے اگر دونوں کی magnitude ایک جتنی ہوتی ایک جتنی نہیں ہے کونسا چارجز particle چھوٹا ہے یہ 4 میکرو گولم کا تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کو کس پائنٹ پہ کینسل کریں گے کہیں چھوٹے والے چارجز particle کے قریب قریب کینسل کریں گے ٹھیک ہے تو zero field location اس پائنٹ پہ ہوگا let's say اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہے پی پائنٹ اب ہم نے یہ پی پائنٹ کا distance کلکلیٹ کرنا ہے تو let کر دیتے ہیں کہ q2 سے یہ distance ہے کتنا یہ ہم کہہ دیتے ہیں let's say یہ d distance ہے ہم نے یہ assume کیا کہ یہ d distance ہے q2 چارج سے لے کے پی پائنٹ تک کا تو باقی کتنا بچا q1 سے لے کے پائنٹ پی تک کا دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک کا total distance ہے 3 میٹر 3 میں سے اس d کو subtract کر دیں ٹھیک ہے باقی کتنا بچے گا یہ 3-t بچے گا تو لہٰذا 3-t وہ distance ہے جو q1 سے لے کے پائنٹ پی تک کا distance ہے تو یہ distances بھی ہم نے mention کر دی کہ p وہ point ہے جو q2 سے d distance پہ موجود ہے اور q1 سے 3-t distance پہ موجود ہے تو اب ہم let's say اس کو solve کر لیتے ہیں تو here electric field of two charges are opposite electric field would be zero at a point p where e1 is equal to e2 electric field اس point پہ zero ہوگی جہاں پہ ایک charge particle کی electric field دوسرے کو completely cancel out کرے گی تو آپ کے پاس ایک electric field دوسرے کے equal ہوگی اب electric field field کا فارمولا کیا ہے e is equal to kq divided by r square پہلے charge particle کے لیے ہوگا kq1 divided by r square پہلے کے لیے r کتنا ہے 3-t 3-t ٹھیک ہے r کا square تھا تو یہ ہم نے کر دیا 3-t ka whole square is equal to as it is e2 کی جگہ پہ kq2 divided by r square r q2 کی case میں کتنا ہے یہ d ہے تو d کا square کر لیا اوکے تو یہ آپ کے پاس ایک equation بن گئے اب next step میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو simplify کرنا ہے simplification کے لیے سب سے پہلے دیکھیں گے اسی step کے اندر left side اور right side سے k اور k cancel کر دیں گے یہ k اس طرف multiply ہو رہا ہے ادھر لاکے divide کر دیں گے divide کریں گے تو اوپر والے k کو cancel کر دے گا میں نے یہی پہ اس کو cancel out کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس q1 کی value ہے 16 مائکرو کولم 16 cross 10 power minus 6 مائکرو کی جگہ value ڈال دی مائکرو برابر ہوتا ہے 10 power minus 6 اس لئے آپ نے مائکرو کی جگہ پہ یہ value put کر دیجئے مائکرو is equal to 10 power minus 6 divided by 3 minus d whole square is equal to q2 کی جگہ پہ 4 مائکرو کولم تھا again 4 cross 10 power minus 6 divided by d کا square چونکہ اس case میں r کتنا تھا t تھا اب آپ کے پاس کیا ہے 10 power minus 6 ادھر لاکھے divide کر دیں گے اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گا again یہ دونوں cancel ہو گئے آپ کے پاس then یہ بچہ 16 divided by اس کو open کریں گے یہ آپ کے پاس ہے a minus b اس کو open کرنے کا یہ method ہے کہ آپ کے پاس formula ہے a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2 a b ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس a ہے 3 اور b ہے d تو a square mean 3 کا square 9 b square mean b کا square d square ہو گیا اور minus 2 a b minus as it is 2 as it is اور a b a کی جگہ پہ 3 اور b کی جگہ پہ d تو 2 multiply by 3 6 6 multiply by d یہ آجائے گا 6d اور minus formula کا as it is یہ لکھا ہے is equal to 4 by d square اب یہ 4 اس طرف لاکے divide کر دیں تو یہ 4 4 times 16 کر دے گا لہٰذا ہی 3 cancel کر لیتے ہیں simple ہو جائے گا next step میں 16 کے بجائے لکھا 4 denominator پہ factor یہ as it is لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا as it is لکھا is equal to 1 by d square اب cross multiplication کریں گے 4 multiply by d square یہ لکھتی ہے 4d square is equal to 1 multiply by all factor یہ as it is آئے گا آپ کے پاس یہ step بن گیا next step کے اندر آپ کے پاس کیا جائے گا equation کو rearrange کر لیں گے 4d square یہ d square اس طرف لاکے minus d square ہو گیا 60 square اس طرف minus ہو رہا ہے ادھر لاکے plus 60 square ہو جائے گا ٹھیک ہے 9 اس طرف plus ہو رہا ہے ادھر لاکے minus ہو جائے گا is equal to 0 بن جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس جائے گا ڈی سکوئر ڈی سکوئر ملٹیپل کریں گے تو سب سے سمپل میتھڈ جو یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہے فیکٹرائزیشن تو فیکٹرائزیشن میں ہم اس طرح سے اس کو فیکٹرائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ڈی سکوئر as it is لکھا سینٹر والے کو بریک ڈون کرنا ہوتا ہے اس طرح سے بریک ڈون کریں گے کہ اگر اس کو واپس ایڈ کریں تو سینٹر والا بنیں اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو پہلے اور آخری کے ملٹیپل گئی کھول آجیں پہلے اور آخری کا ملٹیپل کتنا آتا ہے مائنس 3 ملٹیپلائی بائی ڈی سکوئر کتنا بنتا ہے ادھر لکھتے تو مائنس 3 ڈی سکوئر بنتا ہے ٹھیک ہے مائنس 3 ڈی سکوئر بنتا ہے ملٹیپل تو میں اس کو بریک کرتا ہوں ڈی سکوئر as it is 2 ڈی کو میں نے لکھ دیا ہے پلس 2 ڈی کو پلس 3 ڈی مائنس 3 اور مائنس 3 is equal to 0 میں نے صرف سنٹر والے کو بریک ٹاؤن کیا اس طرح سے بریک ٹاؤن کیا کہ پلس 3 ڈی مائنس 3 واپس کتنا بنا پلس 2 ڈی اور ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں پلس مائنس مائنس بنا اور 3 ون ٹائم 3 اور ڈی ملٹیپلائی بائی ڈی سکوئر یعنی ایڈ کریں تو سنٹر والی ٹرم بنیں اور then ملٹیپلائی کریں تو پہلے اور آخری کے ملٹیپل کے ایک والا چاہے تو فیکٹرائیزیشن ایسے ہوتی ہے اب دیکھیں ان دونوں میں سے کامن کیا ہے ڈی ڈی کامن لے لیا یہاں پہ ڈی بچ گیا پلس ایز ایز یہاں سے ڈی کامن ہے 3 آ چاہے گا ان دونوں میں سے مائنس 1 کامن لیا اندر بچ چاہے گا ڈی پلس 3 اب ڈی پلس 3 ڈی پلس 3 دونوں ٹرم میں سے کامن ہے کامن لے لیا دونوں میں سے کامن ہے کامن لے لیا اور ڈی مائنس 1 یہ یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اب ان دونوں ٹرمز کا جو پروڈیکٹ ہے یہ ایکول ٹو زیرو ہے اب یہ زیرو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس فرسٹ ٹرم زیرو کے ایکول ہو یا سیکنڈ ٹرم زیرو کے ایکول ہو تو ہم لکھ دیتے ہیں ایدر ڈی مائنس 1 ایز ایکول ٹو زیرو اور ڈی پلس 1 سوری ڈی پلس 3 ایکول ٹو زیرو یا تو فرسٹ ٹرم زیرو کے ایکول ہے یا آپ کے پاس جو سیکنڈ ون ٹرم ہے یہ ایکول ٹو زیرو ہے یہاں سے آپ کے پاس دو سلوشن آ جائیں گے یا تو آ جائے گا ڈی ایکول ٹو 1 یا آ جائے گا ڈی ایکول ٹو 3 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم سالو کریں تو آپ کے پاس اس کے دو سلوشن آ جائیں گے آپ کے پاس یا آ جائے گا 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے جو ریلیونٹ انسر ہے اس کو چوز کرنا ہے کہ ہمارا جو ریکوائیڈ انسر ہے وہ کونسا انسر ہوگا ایدر ہم نے پلس 1 میٹر کو ایکسپٹ کرنا ہے یا 3 میٹر مائنس 3 میٹر کو ایکسپٹ کرنا ہے تو لیٹسے میں مائنس 3 میٹر کو فیل حال میں اگر ایکسپٹ کروں تو میرے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مائنس 3 میٹر کسی اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو لیٹسے اگر ہم فگر پہ چلے جائیں تو فگر پہ آ جاتے ہیں جن میں رکھے گا ایک انسر ہمارے پاس مائنس 3 میٹر آیا تو فگر پہ آ جائیں تو دیکھیں ہم نے دی یہاں سے لے کے اس پائنٹ پی تک لیا یعنی کیو ٹو سے لیفٹ سائیڈ کے اوپا لیا تو مائنس 3 سے مراج ہے کہ آپ کا دی اس طرف نہیں بلکہ اپوزٹ وے پہ مائنس 3 یعنی 3 میٹر آپ چلے جائیں ٹھیک ہے اگین آپ کو بات داتا ہوں کہ ڈی ہم نے اس طرف لیا ہے ٹھیک ہے مائنس 3 سے مراج ہے اپوزٹ ڈائریکشن اس طرف ٹھیک ہے یعنی آپ نے ڈی اس طرف لیا کیو ٹو سے لیفٹ سائیڈ کے اوپر مائنس سائن اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیو ٹو سے رائٹ سائیڈ پہ 3 میٹر دور جانے جو کہ پاسیبل نہیں ہے چونکہ دونوں چارجز اگر سیملر نیچر رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سنٹر میں الیکٹرک فیلڈ ضرور ہوتی ہے چارجز کی رائٹ یا چارجز کی لیفٹ سائیڈ پہ ضرور نہیں ہوگی جو لائن جوائن کر رہی اسی لائن کے اوپر ہی گئی ضرور ہوگا اس کا مطلب ہے ہم نیگیٹیو کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں یا دوسرا ہم عام طور پر نارملی یہ سینس بھی یوز کرتے ہیں کہ ڈسٹنس کبھی نیگیٹیو نہیں ہوتا تو ہم نیگیٹیو سائن کو اگنور کر دیتے ہیں اب جو دوسرا آنسر بچا وہ ہے پلس ون تو پلس ون کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں پلس ون سے کیا مراد ہے کہ ہم نے کیو ٹو سے رائٹ سوری لیفٹ ڈائریکشن کے اندر جو ون میٹر کا ڈسٹنس لیا یہ ون میٹر کا ڈسٹنس ایکچول ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے تو یہ ون میٹر کا ڈسٹنس ہے کیو ٹو سے لے کے پائنٹ پی تک کا اور کیو ون سے لے کے پائنٹ پی تک کا ڈسٹنس ہے تھری مائنس ون یعنی ٹو میٹر اور ٹوٹل کتنا ہو جائے گا یہ آ جائے گا ٹو پلس ون ٹوٹل ڈسٹنس ہے یہ تھری میٹر کے ایک بار ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو پلس ون ہم اس میتھڑ سے سالف کریں گے اوکے ریلیٹڈ پلس ون پرابلنس سیکھیں گے وہ پسٹنس اور وہ پرابلنس جو کے ایکسرسائیز کے اندر موجود ہیں ٹویل پائنٹ ون نمیریکل پرابلنس ہے سٹیٹمنٹ ہے اس کی کمپیر دا مگنیچوڈ آف لیکٹرک اینڈ گریوٹیشنال فورس ایکسرٹیڈ آن این اوڈجیکٹ میکس ٹین پائنٹ زیرو گرام چارجز ٹوینٹی میکرو کولم بائی این ایڈنٹیکل اوڈجیکٹ that is placed 10 سنتی میٹر from the first g is equal to 6.67 کرسٹن پاور مائنس 11 نیوٹر میٹر سکوئر پر کیج سکوئر question کی statement ہے کہتا ہے کہ اگر دو آئیڈنٹیکل اوڈجیکٹس ہوں جن کے میسز 10.0 گرام ہوں ٹھیک ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے 10 سنتی میٹر کے ڈسٹنس پہ separated ہوں تو کہتا ہے گریوٹیشنال فورس نکالیں پھر کہتا ہے کہ اگر دو چارجز ہوں اور دونوں کی مگنیچوڈ اور 20 مائکرو کولم دونوں سپریٹیٹوں 10 سنتی میٹر کے ڈسٹنس پہ تو کہتا ہے الیکٹرک فورس نکالیں پھر کہتا ہے کمپیر کریں کون سی فورس زیادہ ہے اور کون سی فورس سمال ہے ٹھیک ہے تو سالو کرنے کے لیے ہم اس کو کمپیریزن کے اندر سالو کریں گے ایک طرف ہم لے لیتے ہیں الیکٹرک فورس ایک طرف ہم لے لیتے ہیں گریریٹیٹیٹن فورس دیکھیں گے گیون کیا کیا ہے اس سائٹو پہ ہم لے لیتے ہیں الیکٹرک فورس چرجز گیون ہیں کیو ون ایز ایکوال تو 20 مائکرو کولم مائکرو برابر ہے 10 پاور مائنس 6 کے ویلیو رکھتے ہیں یہاں پہ 20 کراس 10 پاور مائنس 6 کولم دوسرا ایڈنٹیکل ہے دوسرا ایز دیکھتے ہیں ڈسٹنس ہے 10 سنٹی میٹر سنٹی میٹر سے میٹر میں جانے کے لیے ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں چونکہ سنٹی چھوٹی یونٹ ہے میٹر بڑی یونٹ ہے چھوٹی یونٹ سے بڑی یونٹ پہ جانے کے لیے ہمیشہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ نے 10 کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کیا 0.1 آگیا اور یہ 0.1 میٹر کے اندر یونٹ کنویٹ ہوگی الیکٹرک فورس کا فارمولا کولملا دیتا ہے f e is equal to k q1 q2 by r square k کی جگہ value رکھ دی 9 cross 10 power 9 q1 کی جگہ value رکھ دی q2 کی جگہ value رکھ دی r 0.1 کا all square ہے کلکولیٹر پہ سارے فیکٹر کو solve کریں گے جا جائے گا 360 نیوٹن الیکٹرک فورس کی value کتنی آگی 360 نیوٹن آگی کلکولیٹ کر لیجئے گا اسی طرح سے دوسرا case بتا رہا تھا دو اوبجیکٹس ہیں دونوں کا mass ہے 10 gram m1 بھی لے لیا 10 gram gram چھوٹی unit ہے kilogram بڑی unit ہے چھوٹی unit سے بڑی unit میں جانے کے لیے divide کرتے ہیں تو gram سے kilogram میں جانے کے لیے thousand سے divide کریں گے یہاں جائے گا 10 cross 10 power minus 3 kilogram دوسرا identical as it is لے لیا distance 10 centimeter ہے meter میں convert کریں گے وہی 0.1 meter آ جائے گا gravitation force fe fg is equal to gm1 m2 by r square ہے اور gravitation last سے ہم اس کو calculate کریں گے g کی value یہاں substitute کر دے 6.673 cross 10 power minus 11 m1 یہاں substitute کیا m2 یہاں substitute کیا r کی جگہ value رکھ دی سارے factor کو calculator پہ solve کیا یہ value آگئی ٹھیک ہے دو چیزیں ہم نے calculate کر لی electric force اور gravitational force question میں یہ کہہ رہا تھا compare the magnitude of electric and gravitational forces تو ہم نے compare بھی کرنا ہے compare سے مراد ہے ایک کو دوسری پہ divide کر دیں تو ہم نے electric force کو gravitational force پہ divide کر دینا ہے ایک کو دوسری پہ divide کیا electric force کی value یہاں write کی gravitation force کی value یہاں write کی تو calculator پہ سارے factor کو solve کیا آپ کے پاس ہی value آ جائے گی unit کوئی نہیں ہوگی چونکہ newton by newton آپ کے پاس یہ term cancel ہو جائے گی newton by newton no unit ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس answer آگیا اس کا آپ چاہے ہیں تو fg کو اٹھا کے ادھر لاکے multiply بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ electric force is 5.39 cross 10 power 14 time greater than the gravitational forces it means electric force is much stronger than the gravitational force ٹھیک ہے تو یہ problem تھا جو کہ exercise کا 12.1 تھا یہاں تک answer موجود ہے آپ چاہیں تو اس کو اس فارم کے اندر بھی write کر سکتے ہیں پھر چلیں گے ہم exercise کا ایک اور problem ہے 12.3 12.2 تھوڑا سا لنتی ہے اور complex ہے اس کو ہم last پہ دیکھیں گے 12.3 کو پہلے solve کریں گے 12.3 کی statement ہے a point charge q is equal to minus 8.0 cross 10 power minus 8 column is placed at origin calculate the electric field at a point 2.0 meter from the origin on z axis statement سمجھا دیتا ہوں کہتا ہے point charge q is equal to minus 8.0 cross 10 power minus 8 is placed at origin کہتا ہے یہ charge origin پہ پڑا ہوا ہے coordinate axis بنا لیتے ہیں x axis y axis ادھر ہے z axis top کی طرف ہے جہاں پہ تینوں coordinates meet کرتے ہیں اس کو origin کہہ رہیتے ہیں یہ charge particle origin پہ موجود ہے ٹھیک ہے اور اس سے صرف z axis کے لگ جانا ہے کتنے distance تک جانا ہے 2 meter تک جانا ہے یہاں سے ہم 2 meter دور چلے گے ایک point mark کر دیا p point کہتا ہے اتنے distance پہ ہم نے electric field کو calculate کرنا ہے اس point پہ اور یہ point کتنے distance پہ ہے 2 meter پہ تو دور چیزیں given ایک ہمیں charge کی value given ایک distance given distance کو vector form میں لکھیں 0i چونکہ x axis کے long تو نہیں 0j y axis کے long بھی نہیں پلس 2k z axis کے long 2 meter کے distance پہ ہے تو magnitude بھی calculate کر لیتے magnitude کا فرمولا ہوتا ہے root of x component کا square plus y component کا square plus z component کا square یہ x component ہے یہ y z calculation کی تو 0 square 0 square plus 0 square یہ آجائے گا root of 4 4 4 کا root لیا تو 2 آجائے گا minus sin کو نہیں لینا distance پوزیٹیو ہوتا ہے پھر electric field کا فرمولا ہوتا ہے is equal k q by r square unit vector لگایا تو یہاں پہ اپنے arrow head بھی لگانا ہے اب یہاں پہ k بھی موجود ہے q بھی موجود ہے r بھی موجود ہے r ہم نے calculate لیا ہے r unit vector نہیں unit vector کو calculate کرنے کے لیے ہم اس کو equation 1 کہہ دیتے ہیں اور unit vector کا formula اور magnitude آپ کے پاس ہے 2 2 by 2 cancel صرف k بچ جائے گا اب equation 1 میں یہ ساری value substitute کریں گے آپ کے پاس آ جائے is equal to k 9 cross 10 power 9 q as it is جو value تھی وہ ہم نے write کر دی divided by r square into r unit vector r کے جگہ ہم value ڈال per column unit write کر دی ہے چونکہ electric field کا formula is equal to f y q force unit newton charge unit column newton per column is the electric field ٹھیک ہے تو یہ آپ پاس problem تھا 12.3 12.4 ہے بلکل اس سے ملتا جلتا question ہے statement ہے اس کی determine the electric field at a position r is equal to 4 i plus 3j meter caused by a point charge q is equal to 5.0 cross 10 power minus 6 column placed at origin کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ charge ہے 5.0 cross 10 power minus 6 column کہتا ہے origin پہ پڑھا ہوا ہے اور آپ نے اس position vector پہ یہ ایسا unit کے اندر ہے اس position vector پہ آپ نے electric field کو کلپلیٹ کرنا 100% جو question ابھی ہم نے solve کیا اس سے ملتا ہے تو دیکھیں گے r vector given ہے magnitude کلپلیٹ کر سکتے ہیں unit vector نکال سکتے ہیں magnitude ہے root of x component square plus y component square 4 square plus 3 square solve کر لیں 5 آجائے unit vector vector by its magnitude vector as it is تھا کے لکھا magnitude of 5 یہ unit vector بھی آگیا electric field کا formula لاتا ہے kq by r square into r unit vector k کی جگہ value رکھتی 9 cross 10 power 9 q 5 cross 10 power minus 6 r square as it is unit vector whole یہ رکھا calculation میں یہ خیال رکھئے گا کہ calculator 9 cross 10 power 9 multiply by 5 cross 10 power minus 6 divided by 125 کیجئے گا چونکہ یہ 5 square square multiply by 5 p ہے answer آئے گا 360 into 4i plus 3j ٹھیک ہے 360 کو 4 کے ساتھ multiply کیا 1440i plus plus 360 multiply by 3 1080 j اور whole bracket کے ساتھ unit لگتی newton per column ٹھیک ہے 12.4 ہم اس طرح سے solve کر لیں گے اب 12.5 ہے اور statement ہے اس کی 2 point charges q1 is equal to minus 1.0 cross 10 power minus 6 column and q2 is equal to 4 cross 10 power minus 6 column are separated by a distance of 3 point 0 meter find and justify the 0 field location کہتا 2 charges ہیں ایک charge ہے minus 1.0 cross 10 power minus 6 column اس point پہ mention کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ q1 ہے آپ کے پاس دوسرا charge particle ہے 4 cross 10 power minus 6 اس کو یہ large charge کے ساتھ mention کیا آپ نے q2 اور دونوں کے درمیان distance 3 meter کا ایک 4 سے لے کے دوسرے charge particle کے درمیان distance 3 meter کا یہ mention چھے ہم نے ایک example solve کی تھی آج کے lecture میں first one example تو ہم اسی concept سے solve کریں کہ فرق اس میں اور اس میں دونوں charges positive تھے اور اس میں ایک charge positive ہے اور ایک negative ہے ٹھیک ہے اس میں بھی zero location find out کرنی تھی اس میں بھی zero location find out کرنی ہے فرق یہ ہوگا کہ اس میں zero field location دونوں charge particle کے center میں لائی کر رہی تھی یعنی جہاں exactly center میں نہیں بلکہ جہاں line join کر رہی ہے اس line کے اوپر کہیں لائی کر رہی تھی دونوں charge particle کے central portion میں لائی نہیں کرے گی بلکہ کہیں اسے away لائی کرے گی ایسا کیوں ہوگا کیونکہ ایک charge آپ کے پاس negative ہے ایک آپ کے پاس positive ہے ایک positive charge لے دیتے ہیں اس کو اگر ان دونوں کے center میں کہیں بھی کسی بھی position پر رکھ لیتے تو ایسا کبھی بھی possible نہیں ہے کہ وہ charge particle اس کو attract ی repel ضرور کر رہا ہوگا اس طرح جو electric field ہے وہ کہیں center میں zero نہیں ہو سکتی اب electric field یا تو اس طرف zero ہوگی یا تو چھوٹے charge particle کی اس طرف zero ہوگی اب بڑے charge particle جو ہے large space رکھتا ہے اور چھوٹا charge particle یہ small space رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یا تو electric field اس طرف کہیں zero ہو سکتی ہے یا تو electric field کہیں اس طرف zero ہو سکتی ہے تو چونکہ اس کی electric field small ہے لہذا چھوٹے charge particle سے let's say d distance پہ point p electric field کہیں zero ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو let's say point p کے اوپر اس کی field بھی zero ہوگی اس particle کی field بھی یہاں پہ zero ہو جاتی ہے تو q1 سے point p distance d ہے q2 سے point p distance یہاں سے یہاں تک d یہاں سے یہاں تک 3 یا جائے گا 3 plus d یہ 3 plus d distance ہوگا ٹھیک ہے تو again ہم وہی concept لگائیں کہ for zero location e1 is equal to e2 kq1 divided by پہلے والے کا distance r1 کا square is equal to kq2 divided by دوسرے والے کا distance r2 کا square kq1 پہلے والے کا charge کتنا تھا 1 cross 10 power minus 6 ٹھیک ہے divided by d square پہلے والے کے لئے distance کتنا ہے d distance is equal to kq2 4 cross 10 power minus 6 divided by distance 3 plus d whole square again left right سے آپ q k اور k کو cancel کر دیں پہلے step میں k اور k cancel ہو گیا 10 power minus 6 10 power minus 6 cancel ہو گیا باقی بچہ 1 divided by d square is equal to 4 divided by 3 plus d ka whole square again cross multiplication 4 d square 1 into 3 plus d whole square 4 d square as it is equal to a square plus b square plus 2 a b formula se open کر لیا اب یہ آجائے گا rearrange کر لیں اس equation کو d square ادلا کے minus ہوا 4 d square minus d square کتنا 3 d square 60 ادلا کے minus کیا minus 60 square 60 اور 9 3 plus ہو کامل to center والا بن جائے minus 2 d multiply کریں minus plus واپس minus 3 1 times 3 d multiply by d square تو یہ بن جائے minus 3 d square پہلے اور آخر multiple equal آجائے common لینے d into d minus 3 ادھر سے آپ کے پاس one common آجائے d minus 3 d minus 3 دونوں میں سے common اندر بچ چاہے گا d plus 1 یا d minus 3 equal to 0 ہے اگر d plus 1 equal to 0 ہے تو d یہاں سے minus 1 کے اگر d minus 3 equal to 0 ہے تو یہاں سے d equal to 3 آجائے گا again ہم یہاں سے distance plus 3 لے لیں گے اور minus والا distance کو ignore کر دیں گے distance کبھی بھی minus میں نہیں ہوتا اور minus کا دوسرا concept ہے وہ میں نے یہ دیا تھا کہ دی is equal to minus 1 سے مراد کہ d is equal to 1 اس طرح ہے plus 1 minus 1 سے مراد opposite لینا پڑے گا opposite چونکہ ہو نہیں سکتا چونکہ دونوں charges آپ کے پاس opposite nature رکھتے ہیں تو اس لئے کہیں اس side بھے zero fill location لائی نہیں کر سکتی اس لئے minus sign کو ignore کرنا بڑے گا پیاس آپ کے پاس distance ہے کون سے ہم choose کریں گے plus 3 distance choose کریں گے